اسلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد زینن جن جرمنی کے شہر ارلینگن اور ارلینگن میں یورپا کنال سے اور یورپا کنال میں اپنی بیلڈنگ سے اور اپنی بیلڈنگ کے سکسین فلور سے اور سکسین فلور کے اپارٹمنٹ سے اور اپنے اپارٹمنٹ کی ونڈو سے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں سو سب سے پہلے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں الحمدللہ خیریت سے ہوں سو آج آپ سے اپنی اپارٹمنٹ کی ونڈو سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں سے دکھا سکوں کہ سکسین فلور سے ویو کیسا آتا ہے میرے اپارٹمنٹ سے کیونکہ یہاں سے اندس منت میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہ میرا لاسٹ بسیکلی فرسٹ اور لاسٹ منت ہے اس اپارٹمنٹ میں کیونکہ میں یہاں پر سبلٹ پہ تھا سو اس وجہ سے میں یہاں سے جانے والا ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو یہاں سے کچھ ویو دکھا دوں کہ سکسین فلور سے یہاں سے دکھتا کیسے ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ بھی ایزا میمری سٹور ہو جائے کہ آخر ویو کیسا تھا میری بیلڈنگ کے اپارٹمنٹ اور اس کی ونڈو سے ٹھیک ہے سو لیٹس سٹارٹ یہ دیکھئے خواتین و حضرات کتنا پیارا ویو آتا ہے سکسٹین فلور سے یہاں سے آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہوں گے بہت زیادہ آگے ریزیڈنشل ایریا بھی ہے یہاں پر کچھ بیلڈنگز بھی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بیسیکلی اثر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے مغرب ہونے والی ہے سورج جو ہے وہ گروب ہونے والا ہے اور یہ اس وقت کا منظر ہے سو یہ تھا منظر جو کہ میرے بیلڈنگ سے میرے ونڈو سے نظر آتا ہے اب میں آپ کو اس کی دوسری سائیڈ دکھاتا ہوں بسیکلی یہ ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی اپنی لیفت سائیڈ اب میں آپ کو دکھاؤں گا اپنی رائیٹ سائیڈ کے رائیٹ سائیڈ سے ویو کیسا آتا ہے سو لیٹس سٹارٹ رائیٹ سائیڈ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دور دور تک ریزیڈنشل ایریا نظر آئے گا یہاں قریب قریب آپ کو تھوڑے سے جنگل سا آپ کو فیل ہوگا کہ یہاں بہت زیادہ درخت ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو فل ریزیڈنشل ایریا ہے جب ہم نے رائیٹ سائیڈ پہ دیکھا تھا تو وہاں آپ کو ریزیڈنشل ایریا بھی تھوڑا سا نظر آ رہا ہے لیکن مین یہاں پر بیلڈنگز ہیں دیکھیں فلیٹ سسٹم زیادہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہیں روٹس جو کہ میری اپارٹمنٹ کی طرف آتی ہیں سو یہ ہے ویو جو کہ مجھے نظر آتا ہے اپنے اپارٹمنٹ سے اور یہ ہے وہ سامنے والی بیلڈنگ جو بلکل سامنے ہیں میرے روم کے سو اگر آپ یہاں سے دیکھیں سو یہ ہے ویو اور اگر آپ کو میں بلکل نیچے اگر آپ کو تھوڑا سا فو بیا نہیں ہے ہائٹ فو بیا تو یہ دیکھیں جو کہ میری اپارٹمنٹ سے مجھے نظر آتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یورپا کنال پہ رہنے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا نام یورپا کنال اس بجے سے ہے کیونکہ یہاں پر ہے کنال اور یہ دیکھیں یہاں سے ویو کتنا پیارا ہے سو یہ ہے وہ کنال جہاں پر جاگ کر میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اس کے بعد بھی بہت سی ویڈیوز میں یورپا کنال پہ ہی آیا تھا تو یہاں سے دیکھیں سکسٹین فلور سے کتنا پیارا ویو آتا ہے اور اوپر بادل اور موسم کافی ٹھنڈا ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ مطلب سورج یہاں سے نکل کے گائے بھو کے اب وہاں سے بس چار ہے سورج گروہ ہونے والا ہے تو موسم تو بہت ہی پیار ہے اور یہاں کا ویو بھی بہت ہی اچھا ہے مجھے یہ ویو بہت ہی بہت 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 اچھا لگا جب میں یہاں پر آیا روم اتنا کچھ خاص نہیں لگا تھا مجھے لیکن یہاں کا جب میں نے ویو دیکھا ونڈو سے تو یہ تو بہت کمال تھی ایک میرا دوست ہے علی بھائی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جب میرے روم کو دیکھنے آئے تو تب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کیا بات ہے یہاں سے تو ویو بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ وہ سیکنڈ فلور پر رہتے ہیں تو ان کا ایسا ویو ان کو نظر نہیں آتا تو یہاں سے تو بہت ہی پیارا منظر نظر آتا ہے آپ کو جب سورج فجر کا ٹائم ہو تو سورج نکلتا ہوا اس کے بعد وہ آپ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گروب ہوتا دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کا اگر دل نہ لگ رہا ہو تو ٹرافک کو دیکھ سکتے ہیں سو آپ تھوڑا سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ گاڑیاں کس طرح سے چل رہی ہیں یہ کون سے سگنل کو فالو کر رہی ہیں جیسا کہ میں اوپر سے دیکھ رہا تھا یہ جو گاڑیاں ہیں یہ بلکل لیف سائیڈ پر ہیں ان کا الگ سگنل ہے درمیان والی لین کے لیے الگ سگنل ہے اور رائٹ سائیڈ والی لین کے لیے الگ سگنل ہے تو ایک ہی روڈ بیسکلی میں اس بیلٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں سے گاڑیاں موف کر رہی ہیں ایک ہی روڈ کی اوپر تین سگنل بنے ہوئے اگر آپ نے سیدھا جانا ہے تو آپ درمیان والی کو دیکھتے ہیں یہ چیزیں میں observe کر رہا تھا کہ یہاں پر گاڑیاں چل کس طرح سے رہی ہیں کیونکہ مجھے اکثر سگنل گرین نظر آ رہے تھے لیکن گاڑیاں چل نہیں رہی تھیں تو پھر مجھے بتا چلا اچھا یہاں پر تو تین ڈیفرنٹ سگنلز لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح آپ بائیکرز کو بھی اوپر سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ چلا رہے ہیں اور اگر ان کو for example left side پر move کرنا ہے تو وہ یہ یہاں سے یوں اس road سے یہاں سے ایسے کر کے left side پر نہیں چلے جاتے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں سے سب سے پہلے آتے ہیں آنے کے بعد اس side پر آتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں آگے جا کے پھر اس طرح اور پھر جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ directly اگر میں پاکستان میں ہوتا رہے ہیں تو میں یوں کرتا ہوں یہاں سے cycle کو ادھر لے گیا پھر وہ یوں نہیں کرتے ہیں وہ یہاں سے آتے ہیں اور پہلے سیدھا جاتے ہیں پھر اس طرح جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ follow کرنا ہوتا ہے اوکے سو یہ تھا منظر جو کہ میں نے آپ کو دکھانا تھا اور اپنے لیے بھی record کرنا تھا کہ آخر یورپا کے نال سے جب میں وہاں پر رہتا تھا تو ادھر کا view کیسا تھا سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے رات کا منظر پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے اثر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا view ہوتا ہے گروب ہونے والا ہوتا ہے اور اب یہ ہے رات کا منظر آلتو ابھی رات نہیں ہوئی مطلب ابھی جو ٹائم ہے تقریباً چھ بچنے والے ہیں اور مغرب ہو چکی ہے سو اب یہاں پر اندھیرہ سا چھا گیا ہے لیکن سٹل چیزیں ویزیبل ہیں یہ ہے یورپا کے نال جو کہ اب اتنی کچھ خاص نظر نہیں آرہی اور وہ جو سامنے جو بیلڈنگ سی چھوٹا سا گھر سا بنا ہوئے وہ بیسیکلی گھر نہیں ہے یہاں سے آپ کو کچھ کشتیاں ملتی ہیں آپ نے وہ کشتی کچھ ریس دیکھی ہوگی جس کے اندر بہت سلم سی بورٹ ہوتی ہے اور آپ نے اس کو بس سپیڈلی ڈرائیو کرنا ہوتا ہے اور آگے بیسیکلی اپنی فینش لائن تک پہنچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے وہ بورٹس ملتی ہیں بہت باریک سی بورٹس ہوتی ہیں اور اس کے اندر پانچ شے تقریباً پیرز میں لوگ بیٹھتے ہیں سنگل بھی بیٹھتے ہیں لوگ لیکن پیرز میں بیٹھتے ہیں دو چار چھے آٹھ ٹھیک ہے اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک سیکونس کے اندر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر اکثر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں سو اس شعب سے وہ کشتیاں ملتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ وہ ویو دیکھیں یہاں کیمرے میں اتنا اچھا خوش خاص نظر نہیں آرہا لیکن یہاں سے ویو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ روشنی نظر آرہی ہوتی ہے آپ کو الگ الگ گھروں کے اندر کمروں کے اندر روشنی سامنے بیلڈنگز کے اندر ڈیفرنٹ فلیٹس کے اندر روشنی تو ایک شہر نظر آرہا ہوتا ہے پورا پورا جس کے اندر آپ کو روشنیوں کا جیسے شہر ہوتے ہیں اسی طرح سے اور دو کراچی کو کہا جاتا ہے روشنیوں کا شہر اور ابزورو کرتا رہتا ہوں چیزوں کو یہاں سے ہوا بھی کافی اچھی آتی ہے یہ دیکھیں اب کیمرے میں کتنا اچھا ویو آرہا ہے سو یہ ہے رات کا منظر اس طرح سے لائٹیں چلی ہوتی ہیں اور آسمان تو دیکھیں ذرا بلوش کلر میں بہت ہی پیارا منظر لگتا ہے یہاں سے اور یہاں سے گاڑیوں کو جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اکثر آپ کو سائیکلز پر لوگ ٹریول کرتے میں نظر آئیں گے آپ کو گاڑیوں پر نظر آئیں گے بسز میں نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ پیدل بھی چل رہے ہوں گے تو مطلب یہاں پر ہر ورک ٹرافک نظر آتی ہے اب جو میں نے نیکسٹ جو اکموڈیشن لی ہے وہاں پر اس طرح سے یہ چیزیں مجھے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ وہ فلی ریزیڈنشل آئی ہے اس طرح سے مین روڈ سے بھی وہ فاسلے پہ ہے تو اس کو مین روڈ نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کیا ہوگا اس وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ گاڑیاں اور یہ ٹرافک اور یہ لوگ میں اتنی آسانی سے دیکھنی پاؤں گا مجھے اس کے لیے باہر نکلنا پڑے گا لیکن وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نیکس مند سے میں کچھ ٹریولنگ زیادہ کرنا میں سٹارٹ کر دوں گا تو وہ ایک ایشو نہیں رہے گا ہو یہ دیکھیں آپ کو شاید 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 ویزیبل ہو یہ کوئی چیز موو کر رہی ہے بیسیکلی ویسے ابھی تو نظر نہیں آرہی موبائل میں اور یہاں پر ایک بڑی سی شپ ٹائپ کوئی چیز ہے اس کے اوپر میں نے دیکھا تھا گاڑیاں ٹریول کرتی ہیں مطلب اس کے اوپر گاڑیاں رکھ کر لوڈ کر کے وہ لے کے جاتے ہیں آگے موو کرتے ہیں تو یہ موو کر رہی ہے کے نام میں پر آپ کو اس ٹائم آئے گا صحیح مظر نہیں آرہی وہ جو جہاں کر کے جہاں پہ جو لائٹ ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں کہ موو کر رہی ہے یہ اس کے آگے لگی ہے اور یہ شپ کا لاسٹ بوٹم پارٹ ہے جہاں پہ لائٹس لگی ہیں شاید آپ کو صحیح محسوس ہو رہا ہو مطلب نظر آنے آ رہا ہو تھوڑا تھوڑا کہ یہاں پر شپ ٹریمیل کر رہی ہے سو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی کشتیوں پہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈرائیب کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ بوٹس بھی جاتے ہیں بڑی بڑی ٹھیک ہے شپ ٹائپ اور اس کے اندر گاڑیاں لوڈ کر کے سامان لوڈ کر کے وہ ٹریمیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر ٹریفک بھی دیکھ ستے ہیں تو مطلب بہت زیادہ ٹریفک کا شور نہیں آتا یہاں پر بہت پورٹ سکون علاقہ ہے یہاں پر کیونکہ میں سکسٹین فلور پہ ہوں تو کچھ اگر کوئی شور ہو بھی تو وہ بھی منیمائز ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہوا کی آواز آتی ہے تو ویسے یہاں پر شور نہیں ہے گاڑیوں کو بھی شور نہیں ہوتا آپ موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو اب نیکس من سے میں انشاءاللہ ریزیڈنس میں شفٹ ہو جاؤں گا اور وہاں سے مطلب گھر ہے اور بلکل فرس فلور تو یہ چیزیں اور اس طرح کا منظر مجھے نظر نہیں آنے والا سو اس وجہ سے آج میں کر رہا تھا اس کو ریکارڈ ہوپفولی آپ کو یہ منظر پسند آیا ہوگا اور یہ ویسے منظر ہے بھی دیکھنے کی قابل آپ آسمان تو دیکھیں آسمان چیک کریں خیر کرتے ہیں ویڈیو کو انڈ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تیک کیر اللہ حافظ